پاکستان گرین نے انٹرنیشنل کبڈی ٹاکھرا اپنے نام کر لیا پنجابیوں کی شان پنجاب کے ماتے کے جھومر کبڈی کا شاندار مظاہرہ فائنل میں بھارتی سورماوں کو پاکستانی کھلاڑیوں نے مات دے دی پاکستانی ٹیم نے بھارت کے 29 کے مقابلے میں 40 پوائنٹس حاصل کیے پنجاب سٹیڈیم پاکستان زندہ بات کبڈی زندہ بات کے ناروں سے گونچ اٹھا دونوں ٹیموں کی جانب سے روایتی کھیل پیش کرنے کے دلچسپ مناظر کینچی ڈھاک مارنے جپھا لگانے اور کرائی کی پکڑائی سے دبوچنے کے شاندار مظاہرے ریڈر اور سٹاپر کے درمیان پکڑنے اور بھاگنے کی کشم کش جاری رہی منفرد دعو پیش پرتیوں کے نظاروں نے شائکین اش اش کر اٹھے سینئر وزیر عبدالعلیم خان میاسلام اقبال اور تیمور بھٹی بھی موجود شہر میں ایل پی جی مافیا بے کابو مافیا بلیک میں ایک سو پچاس روپے فی کلو ایل پی جی فروخت کرنے لگی انتظامیاں مافیا کے آگے بے بس آگرہ نے ایل پی جی کی قیمت ایک سو پندرہ روپے فی کلو مقرر کر رکھی ہے پنجاب فرانسک ایجنسی کے ماہرین کے لیے خوش خبری وزیریالہ کا پی سکیل اور آلاؤنس دینے کی منظوری کا اعلان جونئر سائنٹیسٹ اور فرانسک سائنٹیسٹ کی تنخواہیں بھی بڑھائیں جائے گی وزیریالہ کی جانب سے ڈی جی فرانسک ایجنسی ڈاکٹر اشرف تاہر کی فارن ٹور کی منظوری کا اختیار ایڈیشنل چیف سیکیٹری ہوم کو دے دیا کیا ہے پائلیمانی جماعتیں دہشتگردی کے خلاف ایک پیج پر آئیں فاجی عدالتوں کو توسین آمیلی تو دہشتگردی پلٹ آئے گی عوامی تحریک کے سربراہ ڈاکٹر طاہر القادری کی خیبر پختون خان اور لائر سندھ کی تنظیموں کے کارکنوں سے گفتگو پہلے حکمرانوں کی توجہ صرف اپنی تجوریاں بھرنے کی جانب تھی عمران خان کا سیاسی نہیں بلکہ ایک سماجی وین ہے پہلے بھی کہا کہ زرداری اور نواز شریف کا سیاسی خاتمہ ہو چکا ہے ہم نے کچھ نہیں کیا عاصف زرداری اور نواز شریف نے اپنی سیاسی قبریں خود کھو دی ہیں وفاقی وزیر اطلاعات فوا چودری کی میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں جنوری کو نئے بجٹ میں مستقم معاشی پاکستان کی بنیاد رکھیں گے عمران خان کے سپاہی کی حیثیت سے آل پاکستان لوٹمار ایسوسیشن کا مقابلہ کرتا رہوں گا جھوٹے پروپاگینڈے اور خبروں کے پیشے آل شریف اور آل زرداری کا ہاتھ ہے انہیں منطقی انجام تک پہنچا کر دم لوں گا صبح وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان کی گفتگو پی ایم ایس ایسوسیشن کے انتخابات چوتھینڈ ریکنسیلیشن گروپ نے چھتیس ووٹوں سے میدان مان لیا نوید شہزاد مرزا پی ایم ایس ایسوسیشن پجاب کے صدر منتقی آمدن سے زائد اساس اجاد کا کیس شریف قاندان کے خلاف ایک اور کیس کی تیاری شروع کنڈی کے ذریعے کروڑوں روپے منتقل کرنے کا انکشاف حمزہ شہواز، سلمان شہواز اور شہواز شریف کے خلاف متعدد افراد نے بیانات ریکارڈ کرا دیئے پنچاب حکومت کا قائمہ کمیٹیوں کے ارکان کی تعداد بڑھانے کا فیصلہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اور استحقاق کمیٹی کے ارکان کی تعداد چودہ سے سترہ کرنے پر قور دیگر قائمہ کمیٹیوں کے ارکان کی تعداد دس سے بڑھا کر گیارہ کرنے کا فیصلہ مجووزہ ترامیم اسمبلی کے کل ہونے والے اجراس کے اجنٹے پر موجود پروڈکشن آرڈر کے معاملے پر حکومت اور اپوزیشن میں اہم پیش رفت پروڈکشن آرڈر کے اختیار کی ترمیم کال اسمبلی میں پیش کی جائے گی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چئرمنشپ کا معاملہ پنجاب حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات کا ایک اور دور تے حکومت اور اپوزیشن قائمہ کمیٹیوں کے معاملے پر بودھ کے روز بیٹھر حمزہ شہباز کو پی اے سی کی چئرمنشپ دینے کا معاملہ زیر قور آئے گا انصافی میمبرانے اسمبلی بھی لیگی ایم پی ایس کے نقشے قدم پر حلقے میں ترقیاتی کام کروانے کے لیے حکومتی ایم پی ایس نے ترقیاتی اداروں سے مدد مانگ لی پی پی ایک سو ستر سے رکن اسمبلی چادری امین کا ترقیاتی کام کے لیے وزیرعالہ سیکٹریڈیٹ کو خط وزیرعالہ نے چھے ترقیاتی سکیموں کی فیزیبیلیٹی کے لیے الڈی اے کو ٹاسک سومتیا حکومت چھے ماہ میں تین بجٹ پیش کرے گی تو سرمایہ کاری کیسے ہوگی حکومتی پالیسیوں کے باعث معاشی ادھا میں استحقام پیدا ہوا نون لیگ نے اگر کرز لیا تو وہ حرام ہے حکومت کرزہ لے تو وہ حلال ہے عاصف زرداری نے جس فورم پر ناہل ہونا تھا وہاں سے درخواست واپس کیوں لے گئی راہنما نون لیگ مسادق ملک کا سوال بولے کوئی این آر او نہیں ہو رہا نواز شریف اور زرداری کے درمیان رابطے کی کوشش نہیں کی راہنما نون لیگ مفتا اسمائل کے مخالفین پروار بولے اگر کسی نے این آر او مانگا ہے تو نام بتائیں وزیراعظم سمیت کسی شخص کے پاس این آر او دینے کا کوئی اختیار نہیں پی ٹی آئی کی حکومت آنے سے مہنگائی میں اضافہ ہوا مشن کلین لاہور پیز ٹو بادامی باغ سبزی منڈی ملتان روڈ اور کہنا کچھا منڈی میں تجاوزات کے خلاف آپریشن مکمل ملتان روڈ منڈی سے چار کنال سرکاری ارازی با گزار بادامی باغ منڈی کی رہداریوں سے سو تھڑے اور سو کھوکے مسمار کہنا منڈی میں دورانے آپریشن دو سو تھڑے اور بیس کھوکے گرا دیے گئے سنگھ پورا منڈی اور آئی ونڈ سبزی منڈی میں آپریشن آئندہ دو سے تین روز میں کیا جانے کا امکان آئی ٹی لونیورسٹری کے زیر احتمام الحرمرا ہال میں تھنگ فیسٹیوال کا دوسرا روز ملکی اور قرملکی موٹیویشنل سپیکرز کی شرکت وفاکی وزیر اطلاعات پواد چوہدری بھی شریک فیسٹیوال میں کتابوں کے متعدد سٹالز بھی لگائے گئے سلامت پورا میں مارشل آٹ سینٹر میں جوڈو کراٹے کے مقابلے ننے مونے بچوں نے جوڈو کراٹے بھی اپنی مہارت دکھا کر خوب دات پائی موسیقی